بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کیسے ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک یعودی کے بیٹے کا واقعہ شیئر کریں گے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی عقیدت اور محبت ہو جاتی ہے تو ایک دفعہ ایک یعودی نے اپنے بیٹے کو کہا جاؤ سودا لے کے آؤ تو وہ لڑکا راستے میں گزر رہا تھا تو اس کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بیس لڑکے پر پڑی وہ وہیں بیٹھ گیا اور وہیں بیٹھا رہ گیا اور دیر ہو گئی وہ یعودی کبھی اندر جاتا کبھی باہر آتا کہ لڑکا کہاں رہ گیا ہے آیا نہیں ابھی تک سورج گروہ ہو گیا مغرب کی نماز ہو گئی شان کو گھر گیا باپ نے پوچھا ارے نادان اتنی تخیر کی باپ بہت غصے میں کہ بڑا نادان اور باغل ہے میں نے کہا تھا جلدی آنا تم اتنی دیر کر کے آئے ہو اور تمہیں سودا لینے پہ جاتا تم کھا لیا تو واپس آ دیو سودا کہاں پہ ہے بیٹا بولا سودا تو میں خرید چکا ہوں باپ کیا پاگل آدمی ہو تو میں نے تجھے سودا لینے پہ جاتا سودا تمہارے پاس ہے نہیں اور کہتا ہے خرید چکا ہوں بیٹا کہتا ہے بابا یقین کریں سودا خرید آیا ہوں باپ بولا تو دکھاؤ کہاں پہ ہے سودا تو بیٹے نے کہا کاش تیرے پاس وہ آنکھ ہوتی تو تو تجھے اندکھا دا کہ میرا سودا کیا ہے میرے بابا تمہیں کیا بتاؤں میں کیا سودا خرید کے لائے ہوں باب نے بولا چل چھوڑ رہنے دے وہ لڑکا روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنے لگا وہ جو ہوتی کا اکلوتا بیٹا تھا بہت پیارا تھا اس لئے کچھ نہ کہا کچھ دنوں بعد لڑکا بہت بیمار ہو گیا کافے دن بیمار رہا اتنا بیمار ہوا کہ کمزوری اتنی ہو گئی کہ کروٹ لینا مشکل ہو گیا اور پھر قریب المرگ ہو گیا یوہدی بہت پریشان تھا پھر باغا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور بولا میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ تو جانتے ہی ہیں میں یوہدی ہوں مجھے آپ سے کوئی اتفاق نہیں لیکن میرا لڑکا آپ کو دل دے بیٹھا ہے اور قریب المرگ ہے آپ کو رات دن یاد کرتا ہے کیا ممکن ہے آپ اپنے اس دشمن کے گھر آ کر اپنے مشروع کاشب کو ایک نظر دیکھنا پسند کرو کیا یہ عرض پوری ہو جائے گی وہ مرنے سے پہلے آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے وہ کسی اور چیز کی عرض نہیں کرا آپ نے یہ نہیں فرمایا میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا آپ سے اس نے فرمایا اگر بگر اٹھو عمر اٹھو علی چلو چلیں عثمان ہاؤ باکن بھی جو سب تھے سب کے سب دعویہ آپ کی عاشق کا دیدار کرنے چاہتا ہے اپنا دیدار سے دیتے ہیں آخری نمہ ہے آنکھیں باندھ کرنے سے پہلے سے ہم کچھ دینا چاہتے ہیں چلو چلتے ہیں یودی کے گھر پہنچے تو لڑکے کی آنکھیں بانتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپہ کرم ہی کرم ہے لڑکے کی پیشانے پر آپ نے اپنا دستے اکدس رکھا لڑکے کی آنکھیں پھول گئیں جیسے زندگی لوڈ آئی ہو جسم میں طاقت آگئی ناتوانی میں جوانی آئی آنکھیں کھونے رکھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی ہلکی سی چیرے پر مسکرہاڈ آئی لب کھل گئی مسکرہاڈ پھیل گئی حضور نے فرمایا بس اب کلمہ پڑھ لو لڑکا اپنے باپ کا مو تغیر لگا تو وہ یہودی بولا میرا مو کیا تکتے ہو ابو القرصم محمد ابن عبداللہ جو کہتے ہیں کاندر لڑکا بولا یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تو آپ نے فرمایا بس تم کلمہ پڑھو میں جانوں اور جنت جانے تم میرے ہو جاؤ جنت بھی تمہاری ہو جائے گی جنت میں لے جانا میرا کام ہے لڑکے نے کلمہ پڑھا جب اس کے مو سے نکلا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی روح باہر نکل گئی کلمہ کا نور اندر چلا گیا آنکھیں باندھو گئیں لب خموش ہو گئیں اس لڑکے کا باپ وہ یہودی بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اور آپ دونوں مخالف ہیں اس لئے یہ لڑکا اب میرا نہیں رہا اب یہ اسلام کی مقدس امانت ہے کاش ان نبوت اس کا جنازہ اٹھائے تب ہی اس کی عزت ہے لے جاؤ اس کو پھر آپ نے فرمایا صدیق اٹھاؤ عمر اٹھاؤ عثمان آگے بڑھو بلال آو تو سہی علی چلو دوکندہ سب اٹھاؤ اس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب یہودی کے گھر سے نکلیں تو یہ فرماتے جا رہے تھے اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے سے اس بندے کو بخش دیا اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے سے اس بندے کو بخش دیا اللہ اکبر کیا مقام ہوگا اس عاشق کی مید کا جس کو علی حضر سمان حضر مبکر صدیق حضر دمر فروغ حضر بلال حفشیر زیرہ ترہو جیسی مشہور صاحب بھی شخصیات کرنا دے رہے ہوں اور آگے آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مستفاہ ہو قبر تیار ہوئی کفن پینایا حضور قبر کے اندر تشریف لے گئے قبر میں کھڑے ہوئے اور کافی دیر تک کھڑے رہے اور پھر اپنے ہاتھوں سے اس عاشق کی مید کو اندر اتارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر پنجوں کے بالو چل رہے تھے اکمل پاؤں مبارک نہیں رکھ رہے تھے کافی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے باہر آئے تو چیڑا پر تھوڑی زردی چھائی ہوئی تھی فقر میں سونس ہوئی اللہ اکبر صحابہ پوچھتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا مادر ہے پہلے تو یہ بتاتے ہیں آپ قبر میں پاؤں مبارک مکمل کو نہیں رکھا آپ پنجوں کے بال کیوں چلتے رہے فکریم نے فرمایا یہ عاشق کا گھر ہے تاکہ ہمارا جو مقام ہے وہ اللہ کی پرگمبر کے نزدیک ہو اللہ تعالی ہم سب کو آپ شسن کی عطاعت کرنے کی اتفیق اتفاق رمائے میرے اس ویڈیو کو نائک کر دیں چیزر کو سبسکرائب کر دیں تینکیو اللہ حافظ